بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا قابل ستھ کریم سامینِ گرامی ایک بڑا خوبصورت زمانہ ہوتا تھا کہ جب لوگ ظاہری طور پہ بلکل سادہ نظر آتے تھے لیکن اندرونی طور پہ علم و عمد کے سمندر اور بحر بے قرآن نظر آتے تھے رفتہ رفتہ حالات نے کروٹ لی اور سوشل میڈیا کا دور آیا اور ہم بھی نت نئے کاموں کے اندر مشغول ہو گئے تھے حالات اس نہت پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم میں سے تقریباً ہر بندہ کہیں نہ کہیں اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا جو میں کام کر رہا ہوں یہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے اور یہ کام کوئی دنیا بھی کام نہیں میں ذکر کر رہا بلکہ عبادات کا بھی یہی حال ہے حتیٰ کہ بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادت بھی کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ غلاف قابعہ کے قریب کھڑے ہو کے تصاویر بنائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کی زینت بنائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر مخلص اور اخلاص والا مسلمان بنا دے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم ریاکاری کے بارے میں شریعت کے کیا احکام و مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سبب سننے سنانے کی کوشش کریں گے ریاکاری کیا ہے اس کی اقسام کیا ہے شریعت کے اندر ریاکاری کی کیا مضمت بیان کی گئی ہے اور شریعت کے اندر اسلام میں ریاکاری کا علاج بھی کیا بیان کیا گیا ہے ان چند پہلوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ریاکاری کسے کہا جاتا ہے ریا یہ قرآن کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا ہے جس کو اردو کے اندر ہم ریا بولتے ہیں قرآن میں ریا را کے بعد حمزہ کی آواز ہم یا بولتے ہیں ریاکاری تو یہ جو لفظ ریا ہے یہ عربی کا لفظ ہے روئیہ دیکھنا یا دکھانا یہ لفظ اس سے لیا گیا ہے ریاکار آدمی جو ہوتا ہے وہ بھی نیکی کا کوئی عمل کرے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں اور مجھے عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں اور بعد میں پھر میری مدہ اور تعریف اور میری گل گائے جائیں یہ ریاکاری کی سادہ سی تعریف ہے ریاکاری کی بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت ساری اس کی اقسام ہیں لیکن میں ان اقسام کو بیان کرنے سے پہلے ان اقسام کے اندر مزید وزن پیدا کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ حدیث توجہ سے سنیں اور اس کے بعد جو ریاکاری کی اقسام بیان کریں گے ان کو اس سے بھی زیادہ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے صحابی رسول جنابِ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جنابِ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا اور ہم دونوں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر لشرک فی کن اخفا من دبی بن نمل ابو بکر شرک جو ہے تمہارے معاشرے کے لوگوں کے اندر ایسے سرائت کر جائے گا اور اتنی خاموشی سے اور چکے سے تمہارے اندر سرائت کر جائے گا کہ جیسے سیاہ رنگ کی چیونٹی جو ہے وہ رات کی تاریخی میں چل رہی ہو تو نہ اس کو دیکھنا آسان ہوتا ہے نہ اس کی قدموں کی آواد انسان محسوس کر سکتا لیکن وہ چل رہی ہوتی ہے اس کا وجود ہوتا ہے تو فرمایا کہ شرک کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے یہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر ایسے سرائت کر جائے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جب بھی تم وہ عمل کرو تو یہ کلمات اللہ سے دعا کے طور پر پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ فرما لے گا پھر آپ نے وہ دعا بھی سکھائی اللہم اینی آعوذ بکا ان اشتک بکا وانا اعلم واس تغفرکا لما لا اعلم اے لام تری پناہ میں آتا ہوں کہ میں بغیر سوچے سمجھے تیرے ساتھ شرک کا مرتقی ہو جاؤ یا جانتے بوجھتے میں تیرے ساتھ شرک کر بیٹھ رہا اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ شرک چیونٹی کی معنی جو ہے وہ تمہارے جسموں کے اندر سرائت کر جائے گا ریاکاری کی مختلف اقسام ہے سب سے پہلی قسم منافقین کی ریاکاری ہے کئی لوگ ظاہری طور پر اسلام کا علی وعدہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے باطن میں ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کفر ہی ہوتا ہے تو یہ ریاکاری کی جو قسم ہے یہ توحید کے منافی ہے اور شرک کے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے وہ ترادیف ہیں ریاکاری کی دوسری قسم کہ بندے کا مقصد اللہ کا حصول نہ ہو اللہ کی رضا مقصد نہ ہو بلکہ کچھ اور ہی مقصد ہو اس کی خواہش یہ ہو کہ لوگ اس کے کارنامے کو جان لیں اور اس کے اندر اس کو اخلاص مقصد نہ ہو یہ منافقت کی قسم کہلائی جاتی ہے تیسری قسم یہ بھی ہے کہ بندہ عبادت تو اللہ کے لئے کرتا ہے اور عبادت میں داخل بھی اللہ کے لئے ہوتا ہے اور عبادت سے نکلتا بھی اللہ کی رضا کے لئے لیکن جب عبادت سے فارغ ہوتا ہے معاشرے کے لوگوں کا سامنا کرتا ہے تو اس چیز کا جب لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ نمازی آدمی ہے اس نے آج فلاں موقع پہ اتنے ہزاروں راکھو رپیہ جو ہے وہ یک مشک خرچ کر دی تو لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ تعریف اس بندے کو بڑا خوش کرتی ہے اور یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسی تعریف جاری رہے اور آئندہ بھی جب میں کوئی عمل کروں تو لوگ میری یہ تعریف کرتے رہے ہیں یہ بھی ریاکاری کی یہ قسم ہے یہ پوشیدہ ریاکاری پر دلالت کرتی ہے ابھی مزید اس سے زیادہ سنگین باتیں آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا میں اور آپ شکار ہو چوتھی قسم ریاکاری کی جسمانی ریاکاری بھی ہے انسان اپنے چہرے کی زردی رنگ فک ہے اڑا ہوا رنگ ہے چہرے پہ کوئی رونک نہیں ہے کوئی لالیاں نہیں ہے جسم کی کمزوری سے یا اپنی آواز ایسی مریل سے نکالتا ہے ہونٹوں کی خوشکی یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بڑا خاکسار آدمی اس کے اندر بڑا توازوں پایا جاتا ہے اور یہ بڑا اس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے بڑا روزے رکھنے والا آدمی ہے دیکھیں اس کے ہونٹ خوشک ہو رہے ہیں اس کی جو بھوک کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی ہیں تو یہ جانبود کے اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے پانچمی ریاکاری کی قسم لباس کی ریاکاری بھی ہے لباس یا پلی بیگر جو وضع قطع کے اندر معاملات آتے ہیں ان کے اندر بھی بسانکہ دنسان ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص پیوم لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے یا اپنا ایسا حلیہ بنا لیتا ہے جو خاص علماء مشایخ اور مفتیان ایزام کا حلیہ لباس ایسا زیبتن کرتا ہے جو علماء اور مشایخ کی شیعان شان اور یہ ذہن میں وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگ میرے لباس میری وضع قطع سے دوکہ دوکہ کھا جائیں اور مجھے میرے ظاہری حلیہ کی وجہ سے میرے لباس کی وجہ سے لوگ مجھے بھی یہ سمجھے کہ بڑا آلن ہے متقی ہے بڑا شیخ الحدیث آدمی یہ وضع قطع کا جو ہے وہ ریاکاری کہناتی چھٹی قسم قولی ریاکاری گفتگوں کے ذریعے سے بھی ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے انسان واضح نصیحت کرتے ہوئے شریع مثال کے اندر بحث مباحثہ تقرار کرتے ہوئے یا مناظرہ اور علم کے اظہار کے لیے بڑی قرآن کی آئتیں پڑے بڑی حدیث پڑے صحابہ کے بڑے اقوال اور بڑے آثار بیان کرے مقصد کیا ہے لوگوں پہ علم جارنا مقصد ہے لوگوں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ میں بڑا علامہ ہوں اپنے علم کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے علم بیان کرنا منع نہیں لیکن نیت کے اندر جب خرابی آجائے اور لوگوں کو یہ باور کروانا مقصد ہو کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں شیخ الاسلام ہوں اور پروفیسر اور یہ وہ میرے ساتھ خصوصیات مختصف ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ آدمی قولی طور پر ساتھویں قسم عملی ریاکاری ہے انسان دکھا دے کے لیے نماز پڑھتا ہے رکوع اور سجود اور قیام مہد اس لیے لمبے لمبے کرتا ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں اور ان کو پتا چلے کہ یہ بڑا نیت مپادس آدمی ہے بڑا اللہ سے ڈھنے والا ہے بڑی لمبی لمبی نماز پڑھتا آٹھویں قسم یہ ہے کہ بس اوقات انسان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے اپنی زبان سے یا کوئی ایسی بات کرے گا کہ لوگ اس کی برائی بیان کریں اور وہ لوگوں کے ذریعے سے اپنی مزمت کروا کے ریاکاری چاہتا ہے کیسے لوگوں کو یہ دکھانا مقصد ہو کہ یہ بڑا متوازے آدمی بڑا خاکسار ہے کوئی اس کو کچھ کہہ بھی لے تو یہ آگے سے چون ہی کرتا کسی کو روکتا ٹوکتا نہیں تا کہ لوگوں کے نزدیک میرا مقام بڑھ جائے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا خاموش طبعہ آدمی کچھ نہیں کہتا اس کو بڑے لوگوں نے باتیں کی لیکن خاموش رہتا ہے اور لوگ پھر اس کی خاموشی کی وجہ سے جب لوگوں میں اس کا تذکرہ عام ہونے لگے تو لوگ اس کی مدہ بیان کرنے لگے تعریف کرنے لگے یہ ریاکاری کی انتہائی باری اقسام ہے اور اس کا جاننا پہچاننا صرف اللہ جانتے ہیں کہ کون کس کی بہتر ہے کون اللہ کے لئے عمل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ غیر اللہ کے لئے کر رہے ہے نومی اور آخری قسم پیارے بھائیو یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی تو چھپائے لیکن اس کے باوجود جب لوگ اس کی تعریف بیان کریں لوگوں کو دیکھے تو اس کی خواہش یہ ہو کہ لوگ آگے بڑھ کے مجھ سے سلام کریں مجھ سے میل ملاب کریں مجھے پہل نہ کرنی پڑے بلکہ لوگ بڑے احترامر میرے سامنے جھکنے لگ جائیں اور اگر میں کسی جگہ پر کوئی چیز خریدنے جاؤں تو خرید و فروخت میں لوگ میرے ذات کی وجہ سے میرے ساتھ نرمی کا برطاؤ کریں اور اگر لوگ ایسا نہ کریں تو یہ شخص اپنے دل کے اندر رانج محسوس کرتا ہے غم محسوس کرتا ہے بڑا غصہ اس کو آتا ہے کہ انہوں نے میری ظالموں نے قدر ہی نہیں تو پیارے بھائیوں ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ ان کاموں میں ملوث ہے وہ ہر بندہ ریاکار ہے یہ سارے فیصلے انسان کی نیت پہ نیت انسان کی کیا ہے اگر ان میں سے کہیں نہ کہیں انسان کی نیت لوگوں کے رضا مندی اور لوگوں کو راضی کرنا ہے تو پھر وہ بندہ ریاکار ہے لیکن اگر وہ اللہ کے رضا کے لئے کر رہا ہے تو پھر وہ قابل مزمت نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ریاکاری کی مزمت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف محسوس کیا اور کسی عمل کے بارے میں اس قدر آپ نے خوف کا نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصبر ہے چھوٹا شرک ہے اور شرک اصبر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شرک اصبر ریاکاری کا نام ہے اور فرما کہ اذا جز الناس ب اعمال ادھ قیامت کے دن جب لوگوں کے آمال کو طولہ جائے گا نیکی اور برائیا سامنے ہوں گی اللہ تعالی لوگوں کے آمال اور اخلاص کی بدولت لوگوں کو جزار سلاف دے رہے ہوں گے تو ریاکار لوگ جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو رب تعالی ان کو فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ دنیا کے اندر جن کو دکھانے کے لئے تم نے یہ فلا فلا نیک آمال کی ہے میری رضا کے لئے تو تم نے یہ نیکی کی نہیں ہے لہذا میرے پاس تمہارے لئے کوئی نیکی کا بدلہ نہیں اور ریاکاری کرنا یہ مسلمان کا شہوہ نہیں ہے یہ منافقوں کی علامت بیان کی گئی قرآن مجید میں رب تعالی فرماتے ہیں منافقوں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے حالانکہ یہ پگلے خود دھوکے کا شکار ہے اور ان کی ایک عادت یہ ہے کہ جب نماز بڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی چوکس ہو کے کھڑے نہیں ہوتے مریل سے بیماروں کی طرح اور سستی اور تاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پھر نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے لوگوں کو دکھانا مقصد ہے فرمایا کہ یہ منافقین کی علامت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ریا کاری کرنے بھوکے بیڑیوں سے بھی زیادہ ختم ناک اگر بھوکے بیڑیوں کو بھی بکریوں کے ریور کے اندر چھوٹ دیا جائے اور وہ کسی انسان کی بکریوں کو چیر فار کر دے ہلاک کر دے کھا جائے جتنا نقصان اس بندے کا ہوگا اس سے کہیں زیادہ نقصان انسان ریا کاری کی وجہ سے اپنے دین کا کر لیتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ دو بکریوں کو اگر کسی بکریوں کے ریور کے اندر چھوڑ دیا جائے اور وہ بکریوں کو کھا جائے ختم کر دے تو فرمایا کہ ان کا فساد اور ان کا نقصان زیادہ نہیں ہے زیادہ نقصان اس اور اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے ریا کاری کرنے کے لئے کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ آدمی اپنے دین کا سب سے زیادہ دگاڑ کر رہا ہے اور ریا کاری یہ صرف بوکے بیئیے کی معنی نہیں ہے اگر انسان اس پر ہمیشہ کی کرتا رہتا ہے ہر کام ریا کاری کی وجہ سے کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ ریا کاری کرنے کی وجہ سے انسان کے آمار برباد ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا رب تعالی فرماتے انا ون الشرق ون الشرق میں شرق کرنے والے کے شرق سے بیزار من عمیل جو آدمی کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کام کو کرنے میں میرے ساتھ کسی اور کو شریف تھیراتا ہے ریا کاری کرنے والا آدمی کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا بلکہ وہ کھڑا تو مسجد میں ہوتا ہے پہلی صف میں ہوتا ہے نماز قبلے کی جانی مو کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو رازی کیا جائے لوگوں کے لئے نماز کو خورصورت ادا کرتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے آمال کو اور اس کی ذات کو میں اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے آمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے دوسری ایک رواد کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو آدمی اس پر ہمیشکی کرتا رہتا ہے اس کے زندگی کے اللہ نیک آمال کو برباد فرما دیتے ہمیں بھی اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہمارے اندر ریاکاری کا انصر موجود ریاکاری کی خاطر اگر انسان علم حاصل کر لیتا ہے اور ممبر و مہرات پر بڑی درج چمک بھی ہے لوگوں کے سامنے بڑے دلائل پیش کرتا ہے اپنے علم کا اظہار کرتا ہے لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے لوگوں کی اسلام مقصد نہیں ہے جو شخص علم مہد اس لیے حاصل کرتا ہے کہ علم حاصل کر علم سے پنگے بادی کر سکے کئی لوگ کخ نہیں کرتے صرف انہوں نے علم سے پنگے لینے ہوتے مقابلہ بازی کرنے کے لیے بحث مباحثہ کرنے کے لیے اور بحث کرنے کا مقصد بھی اپنی علم کی اصلاح نہیں ہوتا صرف اپنے علم کا اظہار ہوتا ہے فرمائے کہ اولیو ماری بھی صفحہ یا وہ لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے سے بے وقوف بنائے سکے یا بے وقوف لوگوں کو اپنے علم کے ساتھ مناظر اور جگڑا کر سکے یا اپنے علم کی داعت بٹھا کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہے لوگوں سے مال اور رہتہ اور منصب حاصل کرنا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا قیامت کے دن رب تعالی سیادوی کو جہنم رسید فرما دی دجال کے ختنے سے زیادہ ختم آکمل ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی میں بیان کرتے ہیں ہم بیٹھے ہوں تھے اور مختلف موضوعات کے گفت و شنیز جاری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اَلَا نہ بتاؤ ایسی عمل کے بارے میں تمہیں اگاہی نہ دو جو میرے نزدی دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سنگین کام ہے صحابہ کہنے لگے کہ بھلا یا رسول اللہ اللہ کے نبی ضرور بتائیے کون سے ایسا فتنہ ہے کون سے ایسا گناہ ہے جو دجال سے بھی زیادہ سنگین ہے آپ نے فرما کہ پوشیدہ شرق یہ دجال سے بھی زیادہ سنگین ہے اور پھر آپ نے آگے اس کی تعریف بیان کر دی فرمایا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز کرتا ہے اور اپنی نماز کو مہنس لی خور صورت کرتا ہے تا کہ لوگ اس کو اچھا سمجھے نمازی خیال کریں اور یہ سمجھے کہ ہماری مسجد کے جو امام اور خطیب ہیں اور ہماری مسجد کا جو معزن ہے مسجد کی صفائی کرنے والا ہے بڑی لمبی نماز پڑتا بریس کے اندر للہ ہی اکمائی جاتی بڑا اللہ سے جنرے والا ہے تو فرمایا کہ ایسا آدمی کرتا ہے جو معاشرے کے اندر شدید مہنگا تصور کیا جاتا ہے اور اس سے کام درجے کا لباس اس کی ضرورت پوری ہو سکتی اور متوسط طرقے کا لباس وہ پہن سکتا لیکن جان بوجھ کے لاکھوں روپیار لباس پر خرچ کر دینا شادیوں کے موقع پر دیکھنے دلہنوں کے لینگ جو ایسا لباس یہ شہرت کا لباس کہلاتا ہے جو لوگوں کی توجہ حاصل کرے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر چرچہ ہو اس نے اتنے لاکھ لباس پہن ہے اتنے لاکھ کا پرس خاتون کے پاس ہے اتنے لاکھوں ہزاروں ڈالر کا اس نے گڑی پہنی ہوئی تو فرمایا کہ جو آدمی لباس شہرت کا لباس پہنتا ہے یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا سبب بنے گا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں ابن ماجہ کے اندر چھتی سو سات نمبر روایت آپ نے فرمایا کہ مان اللہ بیس صحب شہرت فی الدنیا جو آدمی دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنتا ہے قیامت کے دن رب العالمین اس کو زلت کا لباس پہنائیں گے اور پھر رب العالمین اس لباس کے اندر آگ بڑھ دیں گے اس کو انسان کو آگ لگا دی جائے گا بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جہنم میں پہنٹ دیا جائے گا بعض نے بانا یہ بیان کیا کہ اس کے لباس کو آگ لگا دی جائے گی اور لباس اس کے جسم پہ ہوگا دونوں سلطہ میں جلسمہ انسان کو پڑے گا تو پیارے بھائیو انسان کو ایسے عامال سے بچنا چاہیے اور ہر وہ کام جس سے لوگوں کی خوش روزی حاصل ہو جن لوگوں کو جہنم میں پھینک جائے گا وہ ریاکار ہو رہا اصحابی بیان کرتے ہیں میں مدینہ میں داخل ہوا حرم سہن سہن کے اندر دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے لوگوں کا جمع غفیر اس کے آس پاس ہے لوگوں کے ایک حجوم اس شخص کو گیرے ہوئے میں نے سوال کیا کہ یہ کون بزرگ ہے جن کو لوگوں نے گیرہ ہوا ہے بتانے والے میں بتایا کہ یہ سہابی رسول جناب ابو حرار رضی اللہ تعالی نے ہو ہے کہنے لگے کہ میں بھی ان کے مجلس میں ایک سائٹ پہ ہو کے بیٹھ گیا لوگ چلے گئے میں ان کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی ایک حدیث بتا دیں جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کے پاس بیٹھ کے اپنے کانوں سے سنی ہو جو ابو حرار رضی اللہ تعالی کہتے کہ میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میں تمہیں وہ حدیث بیان کروں گا جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کے ساتھ سنی فرمایا کہ میں اور اللہ کے نبی اس گھر میں موجود تھے اور ہم دونوں کے سوا تیسرا کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں تھا جب بیان کرنے لگے در کے مارے پھر بے ہوش ہو گئے تین مرتبہ جب غشی تاری ہوئی بعد میں طبیعت کچھ بہتر ہوئی فرمانے لگے کہ قیامت کے دن رب العالمین تین لوگوں کو اپنے سامنے بلائیں گے ایک قاری قرآن عالم دین ایک آدمی جو اللہ کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے تیسرا وہ آدمی جو جہاد کرتا ہے تینوں سے اللہ سوال کریں گے کاری پران عالم دین کہے گا کہ اللہ میں پران کو تیری رضا کے لیے پڑھتا رہا لوگوں کو پڑھاتا رہا کہے گا اللہ میں پران کی دولت دی میں پڑھتا رہا پڑھاتا رہا نمازیں پڑھاتا رہا لوگوں کو واز کرتا رہا تا کہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے رب تعالیٰ فرمائے بندے تو جھوٹ بولتا ہے تو تو صرف شہرت کے لیے کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا کاری ہے بہت بڑا عالم سخی سے پوچھیں گے وہ کہ میں کہ میں مال کے ذریعے سے صلح رحمی کرتا تھا رشکوں کو صاف ملاتا تھا رب تعالیٰ فرمائے کہ تیرہ مقصد بھی ریا کاری تھا تا کہ لوگ کہیں کہ بڑا بے درگ مال خرچ کرتا ہے ایک مجاہد کو بلایا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا تجھے میں نے قفت دی طاقت دی اسباب دی بہترین جوان دی کہاں کھپائی کہنے لگا کہ اللہ میں نے جہاد کیا تیری رضا کے لئے کیا رب العالمین فرمائے گے کہ بندے دوری جھوٹ بولتا ہے تیرا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کے اندر تیرا چرچہ ہو شہرہ گلندو لوگ یہ کہیں کہ بڑا بے باک آدمی بڑا دبنگ آدمی اور بڑا بہادر اور جری نوجوان ہے سو جو تم چاہتے تھے دنیا کے اندر تمہیں دے دیا گیا آج میرے پاس تمہارے سمن کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جہنم کے رسول اللہ نے فرمایا صحابی بیان کرتے سنم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 رقبت پھر اللہ کے نبی نے میری ران پہ ہاتھ بارا اور فرمایا کہ یا ابا حریرہ اولئی خلق اللہ تس عرد نار یوم القیام ابو حریرہ اللہ کی قسم یہ تین بد نصیب وہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جن کے ذریعے سے بڑھکایا جائے گا وہ یہ تین لوگ ہوں گے رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق ومالک ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالم ریاکاری کا علاج کیا ہے سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے نیک عامال کو جتنا زیادہ چھپا سکے اس کو چھپانا چاہیے لوگوں کے ساب نے سوشل میڈیا کی زینت نہیں بنانا چاہیے شریعت کے اندر ریاکاری کی جو مزمت بیان کی گئی ہے اس کو جاننا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ریاکاری کی تو یہ یہ شریعت کے اندر مزمت جنت میں اللہ مجھے کیا نام و اکرام عطا فرمائیں گے چوتھا علاج یہ ہے انسان دعا پڑے جو رب العالمین کے اللہ کے نبی نے ان کو سکھائی ہے چھتا علاج یہ ہے کہ انسان لوگوں کی مزمت کرنے سے اور لوگوں کی تعریف کرنے کی پرواہ چھوڑ دے یہ چھوڑ دے انسان کے لوگ کیا کہیں گے برا کہتے ہیں یا اچھا کہتے ہیں لوگ راضی نہیں ہوں گے آپ سے آپ نے شرف رب العالمین کو راضی کرنا ہے